بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کلاس نائنٹ فزیکس چیپٹر فور ترننگ افیکٹ آف فورسز میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گو ہے ریزولوشن آف فورسز ریزولوشن آف فورسز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک فورس ہے ریزولٹنٹ فورس جیسے ہم نے پیچھے ٹاپک میں ہیڈ ٹو ٹی رول میں ریزولٹنٹ فورس کے بارے میں پڑا ہے اس کو سپلٹ کر کے مختلف کمپوننٹس میں تبدیل کرنا ریزولوشن آف فورسز کہلاتا ہے اگر اس کی ڈیفینیشن پر بات کر لے تو سپلٹنگ اپ سپلٹنگ اپ آف فورس انٹو ٹو میوچلی سپلٹنگ کلیر کر لے موسیقا پرپینڈکولر پرپینڈکولر کمپوننٹس is called resolution of force سپلیٹ کر دے فورس کو میوچلی پرپینڈکولر کمپوننٹس میں یعنی جو فورس ہمیں resultant فورس یا فورس دی ہوگی اس کو ہم نے سپلیٹ کر دینا ہے جتنے بھی پرپینڈکولر کمپوننٹس ہوں گے وہ کہہ کر آئے گی resolution of force اگر آپ دیکھیں ہم نے head to tail رول میں جاتے ہیں ہم یہ head to tail رول میں کچھ فورس جو ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم نے اس طرح resolution of force ہم نے فائنڈ کی تھی لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بلکل اسی ترتیب کے ساتھ فورس چال رہی ہیں اور آپ کی فورس جو ہو وہ بن جائے اگر ہم دیکھیں فورس جو ہے ایک ہمارے پاس اس طرح ہو سکتی ہے اس کے بعد اس طرح ہو سکتی ہے اور اگر تو فورس ہمارے پاس کس پر ہو x کمپوننٹس پر ہو تو پھر اس کا مطلب ہے وہ mutually perpendicular جو ہے وہ دونوں x اور y کمپوننٹس پہ کس پہ کتنا travel کرتی ہے اس سے کوئی اندازہ یا وہ y کمپوننٹس پہ ہوگی تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ دونوں پہ نہ x صرف وہ y کمپوننٹس پہ ہے وہ x کمپوننٹس پہ اس میں نے کتنا travel کیا ہے y کمپوننٹس پہ کتنا travel کیا ہے اس سے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا اگر اس طرح ہو فورس تو یہاں سے ہمیں لگ جاتا ہے کہ یہ x کمپوننٹس پہ کتنی ہے اور y کمپوننٹس کو کتنی اس نے کتنا travel x کمپوننٹس پہ کتنا کیا ہے اور y کمپوننٹس پہ کتنا کیا ہے تو ہم اس سے جو ہوتا ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا x کمپونٹس کتنا ہوگا اور y کمپونٹس کتنا ہوگا تو اس سے ہم فورس جو ہوگی وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو کمپونٹس ہیں ایک ہم کہہ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی x کمپونٹس اور یہ ہمارے پاس کیا ہے y کمپونٹس یہ ایک فورس ہے اب یہ جو فورس ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ x کمپونٹس پہ کتنا ہوتا ہے اور y کمپونٹس پہ کتنا ہوتا ہے اگر ہم میں یہاں پہ اس کو ڈرا کرلوں اس طرح تو یہ جو میرے پاس اور یہاں سے یہ ڈرا کرلوں اب اگر دیکھیں تو یہ جو اس نے ٹریول کیا ہے یہ کس پہ کیا ہے ہمیشہ پرپینڈکلر جو ہوتا ہے وہ کونسا کمپونٹس ہوتا ہے y کمپونٹس تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوگی فورس f of y اور یہ کیا ہوگا f of x کیونکہ پیرلر کس کے ہے f of x کے x کمپونٹس کے یہ بلکل پیرلر ہوتا ہے تو پیرلر چیز جو ہوتی ہے ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے تو ہم یہاں سے یہ یوز کر لیں اور یہ یوز کریں تو سیم یہی چیز ہے تو ہم آسانی کے لیے یہ یوز کر لیں کیونکہ یہ دوسرے کے کیا ہے ہمارے پاس پیرلر ہے اب دیکھیں یہ جو اس نے ٹریول کیا ہے یہ f of x پہ اور یہ کیا کیا ہے f of y پہ اور یہ کونسی ٹرائینگل بان رہی ہے رائٹ اینگل ٹرائینگل اگر ہم بک کے مطابق نام دے دیں تو یہ ہے o سے لے کر a تک x کمپونٹس o سے لے کر b تک کیا ہے y کمپونٹس ٹھیک ہے اور o b جو ہے وہ ہمارے پر resultant of force ہے جو ہم نے find کرنی جس کو ہم نے توڑ کے two perpendicular components میں find کرنا ہے اب رائٹ اینگل ٹرائینگل ہمارے پاس بان رہی ہے اور یہ ہمارے پاس theta angle draw ہو رہا ہے اگر ہم دیکھیں رائٹ اینگل ٹرائینگل میں اگر ہمارے پاس کچھ trigonometry ratio ہوتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے sign cause اور time sign cause اور time جو ہم use کرتے ہیں اس کے لئے کہ میں چھوٹا سے ایک کچھ sentence اگر آپ کو بتا دوں تو یہ آپ کو ساری زندگی جو ہوں گے وہ یاد رہیں گے سم پیپل ہیو براؤن کرلی ہیر تھرو پراپر برشی some people have اب دیکھیں some سے s s mean sign people پی لیا اس کا پرپینڈگلور اور have سے s تو اس کا بطلبہ یہ کس کے ایکول ہوگا پرپینڈگلور over hypotenuse sign کے لئے use ہوگا some people have brown curly hair brown mean ٹھیک ہے some people curly brown hair sorry curly brown hair اب c curly c c mean cause brown mean base اور hair mean hypotenuse اس کا مطلبہ جو cause ہوگا base over hypotenuse time through t time کو use کرتا ہے پی سے perpendicular اور brushing سے base some people have curly brown hair through proper brushing sign cause and time جو ہوں گے وہ اس طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں اب یہ ہمارے پاس force ہے اگر ہم force دیکھ رہے یہ ہے o a اس کو ہم نے دو perpendicular components وہ بنا دی ہم نے o a sorry o b تھا ہمارے پاس یہ change کر دیں b اور a ہاں جی o a ہمارے پاس تھا force o b plus a b یعنی f of x plus f of y ہمارے پاس ہے اب اگر دیکھیں student تو ہم نے جو o a وہ کس کو فرض کیا ہوا ہے f کو o b کیا ہے f of x اور a b کیا ہے f of y اب اس کی مدد سے student ہم جو ہے وہ force معلوم کر سکتے ہیں اگر یہاں سے پہ کر لوں آپ کو سمجھ آجے گی easily اب دیکھیں مارے پاس force ہے اس کو ہم نے سپلیٹ کرنا ہے perpendicular components اب دیکھیں ایک دوسرے کے perpendicular ہیں کیونکہ یہاں پہ right angle triangle draw ہو رہی ہے right angle triangle 90 angle جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پہ تھا گونہ ستھیورم بھی اس پہ apply ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی force برابر f x plus f y force hypotenuse f x base اور f y جو ہے یہ کس کو دار کرتی ہے perpendicular کو اگر student ہم نے find کرنا f x اور دیا ہوا کیا ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے student base اور یہ کیا ہے hypotenuse base اور hypotenuse کس میں use ہوتا ہے کاز میں اگر sign use کریں تو perpendicular over hypotenuse اب ہم sign use کرتے student some people have perpendicular over hypotenuse perpendicular کیا student f of y اور hypotenuse کیا ہے f student یہ یہ divide ہو رہا ہے f sin theta is equal to f of y تو اس طرح ہم لوگ f of y اس کی force find کر سکتے ہیں دوسرا student ہمارے پاس کیا ہے cause curly brown hair curly c brown hair base f of x اور hypotenuse f یہاں divide یہاں پہ کیا ہو جائے گا multiply f cos theta اور f of x تو اس طرح جو ہوگا وہ ہم جو ہے وہ base بھی find کار یعنی x components بھی find کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہوگا وہ ہم ایک force جو resultant force ہمیں دی ہوئی تھی وہ ہم نے find کی trigonometry ratio کی مدد سے جس میں sine cause اور time use force ہمیں دی ہوئی تھی اس کے دو mutual perpendicular component f of x اور f کرلی کرلی براؤن hair time through proper brushing سے ہم نے sign اور cause use کر کے اس کے mutual perpendicular components f of x اور f y جو ہم نے معلوم کیے اور یہ تھا splitting up a force into two mutually perpendicular components is guard resolution of forces اب اس کے آگے ہی اس کا topic ہے سب topic ہے determination of a force from its perpendicular components determination determination of a force from its perpendicular components determination of a force from its perpendicular components اب ہم نے student جو ہم نے بھی topic discuss کیا تھا وہاں پہ ہم نے ایک force کی مدد سے اس کے perpendicular components find کیے تھے f of x اور f y تو یہاں پہ کہا ہے determination of a force from its perpendicular components کے perpendicular components کی مدد سے force find کریں جیسے ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک force head to tail rule میں یہ دوسری force ہے اور یہ ہم نے last کا head اور first کا tail آپس میں ڈرا کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا find ہو گئی force کہتا ہے اسی طرح جو ہم نے دو perpendicular components دیئے ہوئے x and y اس کی مدد سے آپ force معلوم کریں یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس resolution of force ہے اس کا reverse عمل ہو جاتا ہے یعنی reverse topic ہے resolution of force میں ہم نے کیا ہے پر perpendicular components کی مدد سے force find کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس اسی طرح دو دیکھیں ایک ہمارے پاس یہاں پہ f of x x component میں f of x ہے اس کو ہم کہتے x component x component اور یہ ہمارے پاس کیا ہے y component x component کے لیے f of x اور y component کے لیے f of y اس کو نام دے دیں according to book op p p اور r اب دیکھیں student head to tear rule ہمیں بتاتا ہے کہ resolution of forces کو جمع کر لیں تو یہ ایک third force جو ہے resolution of force find ہو جاتی ہے اس کو ہم force لکھ لیتے اگر student اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ draw کر لیں تو یہ آپ پر پیڈیولر یہ بھی f y ہے اور یہ بھی f y ہی ہے اگر student ہم لوگ یہ دو forces f x اور f y ان دونوں اکٹھی ہو کے جو کام کر رہی تھی یہ جو force resultant force find کیا یہ جو ویکٹر ہم نے find کیا ہے یہ بھی وہی کام کرے گا یہ دونوں forces f x اور f y کر دیں ان دونوں کو اکٹھا کر کے جو عمل ہوگا وہی جو force ہوگی f بھی وہی رول جو ہوگی وہی کام کرے گی ہم مارے پاس دیکھ یہ right angle triangle بان رہی ہے pathagoras theorem یہاں پہ apply ہو جاتا pathagoras theorem میں ہم پاس hypotenuse scale is equal to base scale plus perpendicular scale کیونکہ right angle triangle use or student ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ o a equal ہے op plus p اور r کے یعنی f یعنی ایک force ہے اور یہ برابر ہے ان دونوں forces کو جمع کرنے سے یعنی دونوں forces جتنے بھی components دو ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس دو components ہے تو f x plus f y f x op p r جمع کرے تو بن جاتا ہے or اگر ہم or r کو دیکھیں تو یہ f op کیا student ہمارے پاس f x اور p r کیا ہے f y student یہ ہمارے پاس components ہے or f op f x اور p r جو ہے وہ f y کو ظاہر کرتا ہے اب سو right angle triangle use کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ right angle triangle میں ہمارے پاس پیتھا گورس theorem use ہوتا ہے وہ ہے student اگر میں theorem لکھتا تھو تھو آپ لوگ کو لئے hypotenuse کا square base کا square plus perpendicular square hypotenuse student ہمارے پاس جو دیا ہوا وہ دیکھ لیں or یعنی or square base کیا ہے op square اور perpendicular پی r کا square آخر or دیکھ لیں مارے پاس f کو ظاہر کرتا ہے op f of x کا square اور p r f of y کا square تو یہ ہے hypotenuse برابر base plus perpendicular ہم نے کیوں کہ force find کر نہیں یہاں پہ force کا square ہم کیا کر لیں گے taking square roots یا under root لے لیں f کا square f of x کا square plus f y کا square اب square اور square root cancel تو force برابر ہے کیونکہ دونوں کے اوپر square ہے تو لہذا یہ اسی طرح رہیں گے تو force برابر ہے f of x کا square plus f y کا square اوپر کے آجائے square root اس طرح ہم دونوں components کی مدد سے جو ہوگی وہ force find کر سکتے ہیں یہ فارمولا یاد رکھئے گا force find کرنے کیونکہ numerical میں یہ use ہوتے ہے force برابر f x کا square plus f y کا square اوپر square root آجاتا ہے اب ہم اسی force سے اگر ہم نے اس کی direction بھی find کرنی ہو theta find کرنا ہو یہ پہ بنے والا angle ہے وہ find کرنا ہو تو وہ بھی ہم ان perpendicular components کے ملوم کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کیا دیا ہوا ہے یہ پہ base اور یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے perpendicular base اور perpendicular کیا ہے through proper brushing through proper brushing یعنی time use ہوگا اور time perpendicular over base اب ہم نے time perpendicular کیا ہے f of y اور base کیا ہے f of x ہم نے کیوں کہ angle theta find کرنا ہے تو time در جا کے کیا ہو جائے گا inverse f of y over f of x تو ہم دونوں perpendicular مدد سے اس کی direction جو ہے وہ بھی find کر سکتے کہ کتنا angle جو ہے وہ use ہوا ہے تو اگر آپ نے angle find کرنا ہو تو time inverse f of y over f of x determination آپ forces میں ہم نے دیکھا کہ دونوں perpendicular components کی مدد سے ہم force right angle triangle force find کر سکتے ہیں اور یہی ہمارا آج کا article تھا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ